ہیلو اسلام نمستے سسری اکال کیم چھوکیڑو حال ہے میرے پاس کافی questions آتے ہیں اور جب مجھے موقع ملتا ہے تو فیمیس کو پر لکھ لیتی ہوں پھر کچھ اپنے ارزگرد کے لوگوں سے بھی سوال کرتی ہوں تو بہرحال ہمارے یا اس دنیا میں جتنے بھی معاشرے بنے میں ان میں یہ پرابلم بہت ہی عام طور پر ہے اور مطلب کہ خواتین کو لٹ لیا جاتا ہے بزریہ آنکھوں کے بزریہ جو بھی ان کو زریعہ ملی جائے تو اس حساب سے وہ لوگ بہت سیچویشنل یہ ساری دنیا کے نالش میں ہے تو اس ٹاپک کو تھوڑا سا سامنے لاتے ہوئے ہمارے ہاتھ تھوڑا کیا جاتا ہے خیال کیا جاتا ہے کہ کیا بولیں کیا نہیں بولیں اینی ویز آپ لوگوں کا سال کیسا گزر رہا ہے شروعات کیسی ہیں اور خوش ہیں آپ لوگ میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں کچھ کے ساتھ بھی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہیں کہ آم پروردگار ہمیں اس جھنجڑ سے باہر نکالے جو اندے کا جھنجڑ چل رہا ہے پوری دنیا میں پوری زمین ہی اس کے اردگیتے ہیں تو آج کا ٹاپک تھوڑا سا عجیب سا ہے بہرحال کیوں ہوتا ہے اور اس کی بچہ کیا ہے ہے اور سر جو ڈھکنا ہوتا ہے کافی ملکوں میں سر ڈھکا جاتا ہے کافی ملکوں میں سر نہیں ڈھکا جاتا ہے کہیں کوئی زبردستی ڈھکوائے جاتا ہے کہیں کوئی بلکل ہی اوپن چل رہا ہوتا ہے سلسلہ مطلب کہ اپنی کنٹری کا سسٹم ہے اور اس سے یہ سوال بھی پوچھا گیا تھا کیونکہ ظاہر ہے جس کنٹری سے میں ہوں تو لوگ مجھ سے اس طرح کے سوال بھی سم ٹائم کرتے ہیں تو پھر میں خود سے پوچھتی ہوں اس کا ریزم کیا ہے جب میں خود سے پوچھتی ہوں تو پھر میرے دل چاہتا ہے کہ جو میرے ذہن میں آیا ہے وہ کیا مجھے شیئر کرنا چاہیے یا نہیں تو مجھ سے پوچھا گیا تھا یہاں کے کہ جمیکر نے پوچھا تھا کہ بھی حالکہ وہ لوگ بھی cover کرتے ہیں head کو cover کرتے ہیں اور پابندی کیوں ہے مطلب کرنا ہے کرو نہیں کرنا نہ کرو والا حساب ہے تو میں نے کہ تمہارا سسٹم نہیں مجھے معلوم بیٹ ہمارے ہاں ٹریننگ دی جاتی ہے کہ cover up کر کے رکھو اگر آپ cover up کر رہے ہو تو اس society کے ساتھ چل رہے ہو اس معاشرے کے ساتھ چل رہے ہو تو پھر اس نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ ایسا کیا ہے society ایسا کیوں گڑتی ہے تو میں نے کہا تھا تاکہ حفاظت ہو سکے حفاظت ہو سکے خواتین کی تو اس لیے تو بہرحال پھر تھوڑی دیر بات چیت ہوتی رہی تو پھر من نے analyze کیا حفاظت صرف گھر میں رہنے والی بھائیوں کی بہنوں کی کیوں ہوتی ہے بھائی بھائی جو ہے اپنی بہن کو نہیں کچھ کرتا نہیں اس کو کپڑوں کو چھیڑتا ہے نہ مطلب اس کو take care کرتا لیکن باہر وہی بھائی جاتا ہے دوسری لڑکیوں کو نشانہ بناتا ہے آوازیں کستا ہے کچھ بھی ایسا بولتا ہے تو اس کی بچہ کیا ہے تو اس کے پیچھے اور بہت سارے پھر بڑا 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 ہوتا چلا جاتا ہے پھر حاج ساتھ ہو جاتے ہیں بہت سارے problems آ جاتے ہیں تو میں نے جو notice کیا ہے یہ تو training دی جاتی کہ تمہاری بہن ہے اس کا خیال رکھنا ہے اس کی عزت کا خیال رکھنا ہے اس کو کچھ چھیڑے نہیں اس کو یہ بولے نہیں اس کو یہ کرے نہیں لیکن ہم لوگ یہ train نہیں کرتے کہ تمام باہر جتنی خواتین ہیں وہ سب ہمارا ہی خاندال ہیں ہمارا ہمیں اس طرح سے دیکھنا ہے جیسے ماں کو چاہیے کہنا کہ جیسے تم میری عزت کرتے ہو ایسے باہر ایک بڑی بزرگ عورت کی تم عزت کرنا اور جیسے کہ تم اپنی بہن کو بہت رسپیکٹفل نظروں سے لگتے ہو ایسے ہی باہر جو خواتین ہیں لڑکیاں ہیں ان کو تم اسی نظر سے دیکھو اب وہ کہے گا کہ لوگ پھر میں شادی کہاں کروں گا اگر میں سب کل بہنیں مانوں تو ہاں لیکن رسپیکٹ ہو کی جا سکتی ہے سب سے تو شادی نہیں ہو سکتی لیکن جب تک آپ کی شادی نہیں ہوتی تب تک تو آپ train ہو سکتے ہیں اصل میں یہ سارا دل کا ہی معاملہ ہوتا دل کا تو خیر عام طور پہ ہی ہوتا ہے لیکن بیسک ٹریننگ جو ہے وہ اس کی بڑی بچہ ہے کہ جب ہم ٹرین کرتے ہیں اپنے بچوں کو ہمارا معاشرہ ہو گیا اس کا معاشرہ ہو گیا اس کا معاشرہ ہو گیا تو اس لئے crime جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور دوسروں کو مطلب کہ وہ کہتا ہے جو مجھے غصہ آگیا اس لئے میں نے گالی بگ دی جب آپ کی ماں آپ کو ڈانٹ رہی ہوتی ہے اس وقت آپ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے اگر آپ صحیح ہو اور غلط نہ ہو اس وقت آپ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے آپ اپنے ماں کو گالی نہیں بگتے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے غصہ یہاں پہ نہیں کرنا آپ جانتے ہیں کہ میں اس کو کنڈرول کر رہا ہوں اور مجھے یہاں نہیں بولنا مطلب مائنڈ سیٹ ہے جو مائنڈ میں سیٹ ہے اس کو آپ کی کردار میں ڈھل جاتا ہے تو موسم بہت خراب ہو رہا ہو گیا اور بہت سارا اچانک گر گئی ہے ہمارے ارمانوں پہ بھی اور سڑک پہ بھی کیونکہ آپ پر بہار نہیں نکل سکتے نا تو بڑے بڑے چوتے پہنو بڑی ساری ٹوپیاں شوپیاں یہ وہ ہاں لیکن یہ بات ستم کرنے کے بعد کہ وہ جو بچہ ہے غصہ نہیں کرتا اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے یہاں غصہ نہیں کرنا یعنی اس کو پتہ ہوتا ہے پھر وہ باہر جب نکلتا ہے تو کسی سے بھی اتنی بڑی گالی دیکھتا ہے اتنی بڑی بحث کیسے کر سکتا ہے مطلب اس کو ٹریننگ نہیں ہوئی بھی اپنا اور پرائے بتایا گیا ہے کہ وہ تو پرائے ہیں ان کے ساتھ ہمیں تھوڑی اچھا سلوک کرنا ہے مطلب ٹریننگ میں گڑھ بڑھ ہے تو اس لیے لڑائی بھی ہوتی ہے اور اب تو پیشنٹس کا وہ حال ہے کہ جیسے ہلکی سی بھی گاڑی ادھر سے ادھر ہو کے چھوکے بھی گزر گئی ہے تو سیدھا ہم جا کے گربان پکڑ لیتے ہیں جبکہ انیلائز کر سکتے ہیں کہ کیا ہوا تھا ہو جاتا ہے روڈ پہ ہیں شروع میں جب دو گاڑیاں نکلی تھی دو گاڑیاں بنی ہوئی تھی اور ایک ہی شہر میں تھی گاؤں میں تھی گاؤں تھا تو یعنی وہ آپس میں جا رہی تھی ایک طرف اس طرف جا رہی تھی تو سبیلنس نہیں ہوتا ہے وہ ٹکرانیز جب ٹرافک ہی نہیں تھا مطلب کہ ٹریننگ نہیں ہوئی تھی کہ اگر دو گاڑیاں ہو گئی ہیں تو ہمیں ان کو چلانا کیسے ہے بالکل بیسے ہی نا کی ٹریننگ کی میں نے شاید وہ بلوگ کیا ہے میں سے اس تو کوئی بھول ہے ایک صحیح تو اب مسئلہ وہی ہے کہ ہماری ٹریننگ ہے یا نہیں ہے کیا ہمیں اس ٹریننگ کی ٹریننگ مل رہی ہے کہ ہم جو ہے اپنے کردار کی خوبصورتی کو نکار سکیں کیا وہ ٹریننگ ہمیں مل رہی ہے کیا ہم بھرپور انسان ہو سکتے ہیں جو قدرت میں ہمارے اندر اتنی زیادہ پولیٹس پیدا کی ہوئی ہے کیا ہم ان کو پروپر چینل سے جانے کیا خود کو پہچان رکھ رہے ہیں پہچان سک رہے ہیں نہیں نا تو اب کس کے لئے ضروری ہے کہ وہ جانے ہو تو اب جو محاشرہ گزر گیا ہے وہ تو گزر گیا ہے اس کو کھینچا نہیں جا سکتا اس کو پکڑا نہیں جا سکتا اس کی دیس کے اوپر گزرے ہوئے کل کو پکڑ کر اس کو دیکھا جائے کہ کیا پروپرمٹی ہے تو پتہ لگا کہ ٹریننگ کی پروپرمٹی ہے کہ اچھی طرح سے ٹریننگ نہیں ہوئی ٹریننگ کی اس چیز کی ہوئی گناہ ہوگا یہ نہ کرنا گناہ ہوگا وہ نہ کرنا لیکن گناہ تو کرتے ہیں لوگ کیوں گناہ کو دیکھنے والا وہاں موجود نہیں ہوتا جس کے لئے ڈرائی جاتا ہے گناہ ہوگا اللہ میں نراز ہوگا یا بھگوان نراض ہوگا یا جیسوس کرائیس نراض ہوں گے تو وہ وہاں موجود نہیں ہوتا وہاں تو نیرا ہوتا ہے پھل اچھوٹ ہوتی ہے اور وہ اپنا جو آپ نے اپنے ٹریننگ میں ہوئی جذباتوں کی کیسے اپنے آپ کو کردار کا کریکٹر کو سامنے تو میں اس کو ایکسپلین بھی نہیں کر سک رہی ہوں کہ میں اس کو ایکزیکلی بتاؤں کیسے آپ رکھوں کیونکہ کردار کا ٹھیک ہونا بہت ہے آپ ارترول دیکھیں ارترول میں جو کیریکٹر ہے وہ ایسا کیریکٹر ہے کہ اگر وہ سب جگہ چھا جائے اسی ٹائپ کا کیریکٹر چھا جائے اتنا باکردار اتنا کنٹرولڈ اور اتنا باشعور اتنا انٹیلیجنٹ ارترول کا مطلب ہے بہادر ترول کا مطلب ہے شاتر یعنی ذہین ذہین بہادر ارترول کا مطلب یہ ہے اور وہ اس کے نام جو ہے اس کی کیریکٹر پہ بھی پٹ بیٹھ رہا ہے تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں چند لوگ ہوتے ہیں تو وہ اپنا نام کم آ جاتے ہیں اتنا خوبصورت کردار ادا کرتے ہیں اتنی خوبصورت آئیڈیل بنتے ہیں کہ لوگ چل کر اٹلیس دیکھے تو صحیح اس کو کہ یار یہ کیوں بڑا آدمی بن گئی یار ایسی کیا خصوصیت تھی اس میں اس میں یہی خصوصیت تھی کہ وہ اس نے اپنے کیریکٹر کو سمال کر رکھا تھا اور کردار کی بہت زیادہ بھلندی تھی پیچھے کون ہے آئیما خان آئیما آئیما خانی ہے تو وہ بار بار ٹرین کر رہی ہے جب وہ بھٹکتا ہے کہیں اب بیٹا اور ماں کے پاس ہی جاتا ہے اور ماں اتنی انٹیلیجنٹ ہے بیٹا اب تو تم نے ڈال دیا ہاتھ اب تم فکر نہیں کرو اب اس کو سبر سے اور اچھی طرح سے دیکھو کہ اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے یعنی اتنی سٹرانگ پاور اگر وہاں سے مل رہی ہے تو وہ ارترول بن سکتا ہے تو بات کہاں سے ہو رہی تھی اچانک ارترول کا ذکر آ گیا کہ پیچھے ٹریننگ جو ہے وہ بہت ایمپورٹنٹ ہے یعنی کہ ماں کا ایچکیٹڈ ہونا ماں کا سینسیبل ہونا ماں کو بہت باری پوائنٹ سے بہت باری چی سے اس کو بھلے سکول نہ بھیجے کوش نہ کرے کوئی چکتے دمتہ نہ کرے اس کو ٹریننگ دے اس کے اندر شعور کی ٹریننگ کرے اندر اس کو بتائے کہ تم بہت گریٹ ہو تم بہت آلہ درجے کے انسان ہو اور کیونکہ تم ہو اس لیے تمہیں ہونا بھی چاہیے لوگوں کے سامنے بھی تم جائد ہو ہاں یہ ماں ایدن نے کچھ سے پوچھا ہے ہنڈ پرسنٹ ہاندر پرسنٹ ہنڈ پرسنٹ ہمماری ٹریننگ نہیں ہوئی بھی میں نے بہت ایج میں میں بہت کوشش کی ہے کہ میں اچھی رہوں ساری زندگی دوسروں کے ساتھ بیچ میں نے بہت اپنے آپ کو انیلائز کیا ہے ہر جگہ پہ انیلائز کرنے کی کوشش کی کہ کیا میں اچھی سچ مچ ہوں یا نہیں ہوں یا میں لوگوں کو بتاتی ہوں کہ میں اچھی ہوں پھر میں تو نہیں کہتی کہ میں اچھی ہوں میں کوشش ضرور کرتی ہوں کہ کچھ اچھا ہو جائے مجھ سے تو وہ اندر کہیں ہوگا تو ہی وہ میرے اندر کہیں نہ کہیں ماں سے سکھا ہوگا بہن سے سکھا ہوگا کوئی تو ہوگا کوئی تو ایسا ہوگا انسان جس نے مجھے اچھائی سکھائی ہوگی یا یہ انیلائز کرنا یا پھر ہو سکتا ہے میری سول میں سول کے ساتھ چلتی فیلال تو میں اپنی سول کے ساتھ چلتی ہوں اور اچھی ہوں یا نہیں میں کوشش ہی کرتی ہوں کہ میں خود کو انیلائز کرتی رہوں کرتی رہوں جب مجھ سے کوئی بھیان کر غلط ہی ہونے والی ہوتی یا میں غلط سوچ رہی ہوتی تو میں دوسروں سے بھی پوچھ لیتی ہوں کیا یہ سوچ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے لیکن آخری فیصلہ میرا ہی ہوتا ہے کیونکہ مجھے خود کو خود ہی سمالنا ہے مجھے دوسرا کوئی سمال نہیں سکتا کیونکہ میں اندر کی طرف سوچ رہی ہوں اندر میں کیا سوچ رہی ہوں وہ دوسرا مجھے نہیں سکھا سکتا اندر تو میں کچھ بھی بھیان کر سکتی ہوں برا سوچ سکتی ہوں کسی کو مارنے کے بارے میں کسی سے ریونچ لینے کے بارے میں تو وہ اندر میں کر سکتی ہوں لیکن اندر ہی تو کلیر کرنا ہے اس کی ٹریننگ ہونا چاہیے اس کا باریک بینی سے ایک ایک اگر میرے بچے ہیں تینوں سامنے بیٹھے ہیں تو میرے ہر بچے کی الگ الگ پرسنیلٹی ہے الگ الگ تھوٹس ہیں الگ الگ لیکن ان کی بیسک فاؤنڈیشن کیا ہے بیسک فاؤنڈیشن ہے سچ تو غلط ہو گیا تو بول دو صحیح ہو گیا تو بول دو اور آپ سچ بول دو نکال دو باہر گلٹی نہ فیل کرو مجھے دل سے کون سی جو گر ضروری میں آپ کو صرف اتنا بتا رہی ہوں کہ اندر کا کلین ہونا یعنی آپ کی سول کے ساتھ اگر آپ کی باڈی چل رہی ہے تو آپ کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کریں گے تو آپ کو کس کو جاگرت کرنا ہے سول کو کھڑا کرنا ہے سول جو ہر مذہب میں بتائے گئی ہے کہ آپ کا جسم پناہ ہوتا ہے آپ کا جسم نشور ہے لیکن آپ کی سول آپ کی جو ہے وہ پوریور ہے وہ اس نے جا کے پھر جو مین ڈیسٹنی ہے مین اینرڈی گوڈ ہے اس کے جا کے پاس رہنا ہے تو ہم کپچر کرتے ہیں باڈی کو زمین پر آتے ایکسپیرینس کرتے ہیں اگر ہم یہ پتا لگ جائے کہ ہم ایکسپیرینس کرنے آئے ہیں زمین کے اوپر تو ہمارا کردار کافی حد تک بیلنس ہو سکتا ہے باڈی بیلنس ہو سکتی ہے مائنڈ بیلنس ہو سکتا ہے اگر ہم باڈی کا کہنا نہ مان کر سول کا کہنا سول کیا ہے آپ کا دل ہے من ہے من جو ہے بہت کلیر آپ کو کسی جگہ ایشی پیلنگ ہوتی ہے چل رہا ہے آپ کا گروہ آپ کا ٹیچر آپی کے اندر ہے تو اس کا سننا اور باڈی کا کہنا ماننا جب آپ ان دونوں میں سے سیلیکٹ کرتے تو باڈی جو ہے بہت زیادہ سول پر حاوی ہو جاتی ہے اس کو اگنور کرتی ہے آپ کی تروت کو آپ کی سچائی کو آپ کا بیوٹی کو نگلیکٹ کر کے باڈی جو ہے دھیر سارا کھانا گا لیتی ہے دھیر سارا لوگوں کا چھین لیتی ہے ریپ کر دیتی ہے چوری کرتی ہے یہ سب کچھ باڈی کرتی ہے تو آپ باڈی کے کنٹرول میں ہیں اور آپ سچ کے کنٹرول میں نہیں ہیں سچ تو اپن ہوتا ہے مجھے اپنانا ہے یا مجھے ٹھکرانا ہے تو سچ جو ہے ہم ٹھکراتے ہیں اس دنیا میں لوگ کتنا سچ بولتے ہیں کون بولتا ہے سچ کیا کچھ سچ بولتا ہے انیلائز کریں اپنے اردگرد انیلائز کریں کہ اس دنیا میں کتنا سچ بولا جاتا ہے اور کون بولتا ہے فائنڈ آؤٹ کریں اگر آپ کو لگے کہ یہ بندہ فلا جگہ دیکھیں بگ باؤس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک اوپر سے جب دیکھیں اللہ میاں ایسی تو دیکھ رہا ہے ہمیں اوپر سے یہ بگ باؤس جل رہا ہے اب بگ باؤس میں آپ کا کیریکٹر جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کلیرلی یہاں ہم ایکٹروں کو دیکھ رہے ہوتے یا جو بھی اس بگ باؤس کے اندر ہوتے ہیں ان کو دیکھ رہے ہوتے تو آپ نے کبھی یہ انیلائز نہیں کیا کہ ہمیں وہ دیکھنے والا بندہ جب غلط کر رہا ہوتا ہے تو ہمیں دکھائی دے رہا ہوتا ہے اور ہم اس کو ووٹ نہیں کرتے یا اس کے لیے برائیاں کرتے ہیں یا اس کو منع کرتے ہیں کہ یہ بہت غلط انسان ہیں اسی طرح آسمانوں میں بھی ہوتا ہے کہ جب ہمیں یہ درائے جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے گناہ ہو رہا ہے پلاہ ہو رہا ہے لیکن پلکل بگ باس کی طرح ان لوگوں کو بھی اندازہ نہیں ہوتا جب وہ غلط ہی کر رہا ہوتا ہے پلکل ایسے ہم لوگ کرتے ہیں تو اگر ہم جاگرت ہیں ہم جاگر ہیں aware ہیں awaken ہیں سمجھ لیا ہے کہ میں ایک سول ہوں اور سول نے ایک رکشہ لیا ہوا ہے یعنی کہ یہ رکشہ ہے کہ چہرہ بھی رکشہ ہے یہ جسم بھی رکشہ ہے یہ تول ہے اور تول کا use ہے اور میں ایکسپیرینس کرنے آئی ہوں زمین پہ یا کرنے آیا ہوں زمین پہ اب ایکسپیرینس اگر لیں گے اس دنیا میں تو پھر تو آپ کو فائدہ ہے اور اگر آپ باڈی کے کو ایکسپیرینس کرنے دیں گے تو پھر آپ کو ہنڈر پرسنٹ آپ کی سول کو اور آپ کو باڈی کو بھی پین سے گزرنے ہی پڑے گا اوپر بھی نیچے بھی دونوں جگہ لانتان یہاں پہ بھی ہوگی اور لانتان تو پوری کائنات میں ہوتی ہے جہاں کہیں بھی جنت موجود ہے وہاں پہ بھی ہوگی فرشتہ جہاں موجود ہیں وہ دیکھ رہے ہیں زمین پر اچھے لوگ بھی ہیں اور بہت اچھے لوگ بھی ہیں اور ان سے اچھے لوگ بھی ہیں اور پھر نیچے کی کیٹیگری آجاتی ہے لوگ جو جسموں کی وجہ سے چل رہے ہوتے ہیں کہ میرے لیے یہ بڑا سا بنگلہ ہو میرے لیے بڑی سی کارت ہو میرے لیے خوبصورت خود بند شکلہ ہو میں کیونکہ میرے پاس دولت ہے تو میں کسی بھی خوبصورت عورت کو بائے کر سکتا ہوں شادی کے نام پر تو ایسا اور ماں باب بھی ایسا کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے لڑکے کا سب چہرہ نہیں دھن دیکھا جاتا ہے پیسے دیکھے جاتا ہے کمائی کی کتری کر رہا ہے اور لڑکی کی جو جذبات ہوتے ہیں وہ بڑے مسئلے جاتے ہیں عورت کو بہت مسئلہ جاتا ہے ہر زاویہ سے تو میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں اور ہر چیز آپ جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں ماں کو بہت کیری نظر سے اپنے بچے کی سول کو اون کرنا چاہیے سول روح روح کو زندہ کرنا چاہیے جب روح زندہ ہو جائے گی بوڈی پرہا بھی ہو جائے گی تو ایک معاشرہ بہت حسین بن جائے گا جیسے کہ ارترول اور اس کی فیملی تھی ایسا پورا کنبہ ہوگا پھر پورا کمیلہ ہوگا پھر معاشرہ بڑھتا ہے لیکن وہاں پہ بہت نولیج ہے صحیح طریقے سے اگر کسی نے یوٹلائز کیا ہے کونسوسنس کو تو آپ ارترول کو غور سے دیکھیں میں کہہ رہی ہوں کہ اس کو غور سے دیکھیں کہ اویرنس کی انتہا کو اس نے اپنایا ہے اسلامی پوائنٹ افیو سے اسلام کیا ہے وہ بتایا ہے کہ کیسے یوٹلائز کیا جاتا ہے کیسے آپ اپنی خواب آ رہے ہیں یہ کیوں آ رہے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کی باڈی اتنی نیٹ ہے اس کا مائنڈ اتنا کلیر ہے اس کا ٹارگٹ اتنا کلیر ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے ایک سیکنڈ تو آپ کے پاس اگزیمپل بھی ہے خوبصورت کیریکٹر کا جنو اور میں تو بہت فین ہوں اس کی بہت زیادہ فین ہوں کیونکہ جس انداز میں میں نے ارترول کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ڈیریکٹر نے اس کو بہت خوبصورت انداز میں اگر اس میں ٹروم نہیں دی ہے تو اٹریلیز ڈیریکٹر کا تھوڑ بڑا خوبصورت تھا اگر ارترول سچ مجھ میں اتنا اچھا نہیں تھا لیکن آج کا جو ڈیریکٹر ہے جس نے وہ سیریل بنایا ہے وہ بڑا خوبصورت انسال ہے اس کا مائنڈ بیوٹفل کہ کیریکٹر آپ کو بتایا کہ آپ کے پاس چوائس ہے آپ کیسے بن سکتے ہو کیسا تو وہاں پہ علم ہے وہاں پہ سوفی رہتے ہیں سوفی جو ہوتے ہیں ہمیشہ گہری بات کرتے ہیں فلوسفی ہوتی ہے ان کی سائیکی سمجھتے ہیں وہ لوگ اور صحیح طریقے سے جو کتاب ہے اس کا صحیح طریقے سے گیٹرلائز ہوتا ہے وہاں پہ اور وہاں بیوٹفل پیپل مجھے بہت اچھا لگتا ہے وہاں موڈرن سب چیزیں لیکن آپ کا کیریکٹر اپنی جگہ سٹرونگ ہوتا ہے کپڑوں کا آج کا دور تھوڑا ڈیفرنٹ ہے کافی موڈرن ہے کیونکہ ان کے اوپر ہو گئے ہیں لوگ اور situation کافی چینج ہو گئی ان کو توڑا گیا لیکن اندر سے وہ نہیں ٹوٹے ہوئے جو میں نے انیلائز کیا اندر سے ٹوٹے ہوتے تو یہ سیریل کبھی بھی نہ بنتا اگر وہ بہت چکے ہوتے اگر وہ بھول چکے ہوتے اپنا کیریکٹر بھول چکے ہوتے تو یہ سیریل اتنا بیوٹیفل انداز میں دیکھیں کیا ٹرین کر رہی ہے بچے کو کیسے پل 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 پہ دعائیں دے رہی پل 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 پر 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 بیوٹیفل لف بیوٹیفل لف پر پر کونشوسنس کو انہوں نے بہت زبردست طریقے سے انٹریڈیوز کروایا ہے کہ اس طرح سے ہوتا ہے گوڑ یہ گوڑ ہوتا ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں سب ٹھیک ہوگا مر رہے ہیں لڑ رہے ہیں قتل ہو رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ مطلب نارمل سیچویشن نہیں تھی ہمارے پاس تو نارمل سیچویشن تو ہم تو اپنے آپ کو ترطیق بہت اچھی طرح سے دے سکتے انہوں کا تو ادھر سے چنگیز بھی آرہا ہے ادھر سے وہ بھی آرہا ہے ادھر سے وہ بھی آرہا ہے تو وہ لوگ تو فسے ہوئے لوگ تھے اس کے باوجود اتنی awareness consciousness کی تو صوفیوں کی وجہ سے ہوتی ہے اور ان کے پاس صوفی آتے تھے خوابوں میں بھی آتے تھے ویسے بھی آتے تھے اور پوری آپ کے جو ان کے جو ڈاکٹرز ہوا کرتے تھے جن کو لیول کا تھا اس لیول کے آپ ہوں گے تو آپ علاج کریں کیوں اس کو meditation کرنے ہی پڑے گا اس کے لیے آپ کو اپنی body کی exercises کرنی پڑے گی mind کی exercises کرنی پڑے گی beautiful آپ کے پاس خوبصورت example ہے کوئی اس کو اپنانا چاہتا ہے تو of course اپنائے گا اور اگر کوئی نہیں اپنانا چاہے گا تو وہ تو کوئی اپناتا ہی نہیں ہے تو معاشرہ آپ دیکھی سکتے ہیں اور رفیق صاحب نے کہا تھا کہ آپ کی practices ہوتی ہیں بڑی مشکل ہوتی ہیں مشکل نہیں ہے وہ اصل میں ہم سیکھتے ہی نہیں ہیں بچپن سے کیونکہ ہمارے parents کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں سکھانا کیسے ہے تو وقت آپ کو بولنا کیا دعائیں 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 that's beautiful خوبصورت تو یہ ہوتی ہے اینرزی کا صحیح استعمال کرنا اپنی بکس کو اپنے قرآن کو سمجھنا اور اس کو یوٹیلائز کرنا کیسے کرنا کردار میں کیسے ڈالنا عبادت آپ بہت ہی پرسنل معاملہ آپ عبادت کر رہے نہیں کر رہے پانچ وقت کی نماز پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے لیکن آپ سارا دن کا character جو ہے وہ کیسا ہے وہ بہت important ہے سارا دن آپ کیسے زندگی گزار رہے ہوتے that is you can see in ارترل اور چار پانچ character ہیں تو پھر will پار ان کی کمال کی ہے اس کا ذکر کر رہی ہوں کہ اگر مجھے ارترل پر بات کرنا شروع کر دوں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ میں کس کس ٹاپک کو لکھ جو آپ لوگوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا اور میں نے وہاں دیکھا اور میں ارترل کو میرا خیالہ تین دفعات دیکھا کیونکہ میں سمجھنا چاری جائی انڈرسٹیننگ سمجھ جائی کہ یہ لوگ کس طرح سے یوٹیلائز کرتے ہیں اپنی کتاب کو اپنے رب کو اپنے اس گوڑ کو جو اندیکھا ہے اس کا صحیح استعمال کیسے کرتے ہیں تو بیوٹیفل یعنی ان کی سوسائیٹی میں ہے ان کے کلچر میں ہے اتنا سٹرونگ رول ہے آج بھی ہیں اور ہمیشہ رہے گا کیونکہ وہاں پہ صوفی نہیں کبھی مرا صوفی جہاں مر جائے گا اس قوم کا تو پھر ظاہر سی بات ہے سائیک سائیکولوجی ختم ہو جائے گی اور وہ ختم ہو جائے گا اندر سے جو سول کا کنیکشن ہے وہ ختم ہو جائے گا ممزاہ صاحب آپ کے کیمرہ نہیں چل رہا کیمرہ چلا لیں اور آپ کی آواز بھی نہیں آرہی پھڑا نہیں کچھ کہنا چاہ رہے لیکن مجھے نہ دکھائی دے رہے نہ سکھائی دے رہے میں نے ایک سیکنڈ ان کو میں رموو کر دوں آہ 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 یہ لمبا ہو جاتا بہرحال سلسلہ بھی ٹوٹ جاتا ہے جب کوئی بیچ میں آتا ہے تو بہرحال آپ لوگ دیکھ رہے ہو میں کیا سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ سول لیول پر آئی سول لیول پر آئی سول کو جاگرت کیجئے اور جو آپ کو ملکل پتہ نہیں کہ سول ہے آپ کو یہ پتہ ہے کسی نے بتایا ہے کہ روح ہوتی ہے اور روح نکلتی ہے جنہا تو پتہ ہے لیکن روح کیوں ہے اور اس کا کردار کیا ہے آپ کی باڈی کے ساتھ اس کی پریکٹس کرنی ہے کیا ہے میسیج ہے کون ہے تو بہرحال میرا خیال ہے کہ کافی ہے 29 منٹ پھر بھی ہو گئے ہیں اور میں نے کیا ہے کردار ہمارے کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں اور ہم بڑا مشکل ہوتا ہے اتنا آسان نہیں ہے جو میں نے بولا ہے کہ واقعی بہت مشکل ہے مشکل اس لیے جس کی ٹریننگ نہیں ہوئی تھی اگر ہمیں بچپن سے اس کی ٹرین کر دیا جا تو ہم بلکل یعنی یوگی کے بچہ جو ہوتا ہے وہ بچپن سے اتنا ٹیڑھا پھیڑا ہو جاتا ہے آپ سرکس میں دیکھا بچپن بچپن ٹرن ہو جاتے کیوں بچپن سے ان کو سکھایا جا رہا ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ ٹیڑے ہو رہے ہیں ان کی بوڈی اتنی مولڈ ہو جاتی ہے اور بلکل چکر سا بن جاتا ہے تو ان کو ٹرین ہوا بہا اگر کو بڑا آج نہیں کرے گا تو ان کو سال لگ جائے گ آپ کی بوڈی کو فلیکس دیا جائے کہ یہ مشکل راستہ نہیں ہے بلکل بھی مشکل راستہ نہیں ہے ہم جیسے بڑے لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے وہ سیکھ آوانی کیا وانی جب چلنے لگتے تو ہارڈ لگتا ہے اور جب ہارڈ لگتا ہے تو پھر بندہ چھوڑ دیتا میں چھوڑنا یار چھوڑنا کیا کرنا چلو ہم گریبوں کو کھانا کھلا دو کھلانے کو چڑیا کو کھلا دو کتے ملی کو کھلا دو کسی انسان کی مدد کر تو اپنے آپ کو تسلیح دیتا انسان کہ میں نے کچھ نیک کام کرتی یا میں بہت اچھا انسان نہیں ہی ایسا کوئی سین نہیں ہے آپ کو خود کو بلکل ایسا سول کے ساتھ جوڑ کر کہ میں ایکسپیرینس کرنے آیا ہوں مجھے کچھ نہیں چاہیے اور کچھ مل جاتا ہے تو بہت ساری دولت مل جاتی ہے تو بھی کچھ نہیں کیونکہ میں جاتے وقت تو میرے پاس میرے ہاتھ کو کچھ بھی نہیں ہوگا اور وہاں پہ ضرورت بھی نہیں ہے آپ کے کیریکٹر آپ کا ساتھ جائے گا کہتے نہیں آپ کے اعمال آپ کے کیریکٹر جو ہے وہ ہی آپ کو اچھا یا برا کہلائے گا آپ کے جانے کے بعد آپ بد کھنا پڑے گا تو کافی ہے اتنا انکر کیا تھا یہ میں بات میں دیکھ شوں گی اور میں بس اچانک آئی ہوں اور میرے پاس سوال آتے ہیں تو میں جواب دینا شروع کر رہتی ہوں اور جب مجھے ٹائم ملتا ہے میں فکس نہیں ہوں اور میری خواہش ہے کہ آپ لوگ جو میں بولوں اس کو سمجھ نہیں کوشش کریں کہ کوئی ایک بندہ ہے جو بول رہا ہے چلو بکواس سمجھ کی سن لو کچھ بکواس کی جاری کیا بکواس کہتے تو شاید کو اس میں سے کام کی بات کی تل ہے شاید کچھ کام آج آپ لوگوں کے I wish لیکن یہ بندی بھی wish نہیں ہے میری یہ جڑی بھی wish نہیں ہے چونکہ میں soul کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں لیکن چھوٹی سیک wish کرتی ہوں کہ اگر وہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے وہ great force چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے وہ مدد کرنا چاہے گا ضرور ہو لیکن آپ لوگ خود کی خود مدد کرنا شروع کریں تاکہ اوپر سے آپ کو force بھی مل سکے انرجی مل سکے گوھڑ آپ کو مدد کر سکے مختلف نام ہے خدا کے کسی نام سے پکار دیں کسی لیکن ایک ہی force ہے پوری کائنات میں جس میں ہم رہ رہے ہیں جس سے کو انیلائز کرنا شروع کریں کہ میرے میں اچھا کیا ہے جو لوگوں کو لگتا ہے اور برا جو لوگوں کو لگتا ہے یہ دو چیزیں کرنے کے بعد پھر مجھے کیا اچھا لگتا ہے اور مجھے کیا برا لگتا پھر یہ بھی انیلائز کریں دوسروں کے لیے بھی دیکھیں اور خود کیلئے بھی دیکھیں یہ خود امپورٹنٹ ہے جب آپ ایسا کر لیں گے سب آسان ہو جائے گا بہت آسان ہو جائے میڈیٹیشن ضرور کریں اس سے آسمان سے آپ کو دھیر دھیر طاقت ملتی ہے اور آپ کا برین بھی بہت تازہ فریش رہتا اور باڈی بہت رہتی ہے اور آپ بہت رہی سو سکتے آپ نے کئی دفعہ دیکھ ہے نماز کے بات اور ایسے بیٹھے بیٹھے آنے شروع ہو تھرڈ آئی اوپن بڑے بڑے لوگ آکے بتا رہے ہیں یا ایسا کر لو ایسا کر تو دھارس بھی دے رہے ہیں اوپر سے اینرڈی جاری ہے کون آرہ ہے کسی شکل میں انسانی فرم میں آنکے بتا رہے ہیں اس کے ثروں اس کے ثروں بھئی ارطرل تم ایسا کر لو ارطرل رحمت نہ ہار تمہارے بہت سارے ایسے ہوں گے کون آرہ ہے آسمان سے کوئی information انسانی روپ میں آئے گی آپ کو بتائے سول ٹھیک آپ اپنی پیوریٹی رکھیں مائن کی دل کی تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور کیریکٹر بھی سملے گا مہاشرہ بھی سملے گا سر کبر کی میں بتانا تھا تو سر کبر جو ہے وہ کرنا چاہیے لیکن کیسے جیسے پگڑی بھی باندھنی ہوں تو وہ پگڑی یوں ہونے چاہیے پگڑی یوں ہونے چاہیے کون ہیے پہ ہو ہو ہیلو 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 سلام مالی ہیلو پہ پریٹی ڈاکٹر ہیلو بار یہ کہہ رہے گا یہاں پہ کیسے چھوڑوں میں بھول گئی اوکے یہاں چلی جاتے ہو یہ بھی غلط ہو گیا نا باتا نہیں بھول گئی میں گریٹ یہ ہارٹ بھی لگا دوں اوکے یہ رہنے دیتی ہوں تو توپی کا بتا رہی تھی توپی جو ہے وہ سر جو کور کرنا ہے اگر جس کو بھی کرنا ہے کور تو وہ اپنی توپی بنوائے جیسے ان لوگوں نے پہنی ہی تھی اور اس کے اوپر تھوڑی جولری بھی لگائے جولری سے کیا ہوتا ہے کہ آسمان سے ٹکراتی ہے اگر سفیب چلر کی جولری ہوگی تو آپ کو تھنڈی انرجی ملے گی اور کام رہے گا آپ کا سارا برین ارگی اور یوں کر کے آپ نے پتھانوں کو بھی دیکھا ہوگا افغانستان میں بھی دیکھا ہے یوں توپی میں نے اس دن نگائی تھی نا شو میں خاص طور پر اس کی بتائی تھی میں نے توپی کے بارے میں کہ اس سے ایسے جیسے مسجد کا گمبد ہوتا ہے نا توپی بیسی ہونی چاہیے پھر آپ کو فائدہ ہے ہمدن پرسنٹ فائدہ ہے اس کو آپ اپنائیے اور کور کرنے کا سٹائل بدھ لیے اور خوبصورت بھی لگیے انرجی بھی کیپچر کیجئے سر بھی کور کیجئے بالکل آئیمہ خان کی طرح جنو تو ان کی ٹوپیوں میں آپ گولڈ بھی لگا سکتے ہیں اپنی ٹوپی میں آپ اپنی ٹوپی میں چاندھی بھی لگا سکتے ہیں آدمیوں کو خاص طور پر ٹوپی میں چاندھی دیکھیں اکثر یہاں پر پرانے جترے بھی شو ہوتے ہیں جو دنیا گزریے پسلی جب دکھاتے تھے یہاں پر کچھ باندھا ہوتا ہے یہاں تھرڈ آئے چکرہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ لگا کے رکھتے ہیں کہ انرجی ملتی رہے ملتی رہے یہ بہت ڈیپ سائنس ہے اس کے پیچھے اس کے پیچھے ڈیپ سائنس ہے اور اس کو خاص طور پر آپ لوگ گہرائی میں جائیں اس کو فائند آؤ کریں کہ لوگ پہلے والے لوگ کی ٹوپیاں کیوں بینتے تھے جتنے بھی سیریل آپ دیکھیں گے اس میں جو ٹوپیاں ہیں وہ بلکل گمبت کی طرح ہیں اور بہت بڑی بڑی ہیں کیوں اور شوفیوں کا دیکھیں گے تو ان کی ٹوپیاں جو نا وائٹ کلر کی ہوتی لم بھی یوں کر کر پھر وہ یوں 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 گھومتے ہیں کیوں کیوں کہ جب وہ آپ پہنتے ہیں تو آپ کی برین کو بہت زیادہ طاقت ملتی ہے نالیج ملتا ہے مجھے لگتا ہے کہ مجھے نالیج بولنا چاہیے طاقت تو خیر آپ کے بڑی کے اندر ہی ہے وہ بس وہ جب طاقت اور نالیج دونوں تکراتے ہیں تو پھر آپ بہترین سو سکتے ہیں بہترین دیکھ سکتے ہیں بہترین کر سکتے ہیں پھر ارترول بن سکتے ہیں بہترین تو ان ٹوپیوں کو دیکھیں میں نے سر کور کرنے کے لیے جو بتایا ہے لیکن یہ نیچرل نہیں ہے یہ نیچرل نہیں ہے معاشرے سے سیف کرنے کے لیے اور اسی لیے میں نے یہ سارا بتایا ہے بیسک جو میں بتا رہی تھی کہ سیف کیا چیز کرنی چاہیے بچے کا دل بچے کی آنکھ بچے کی روح اس کو سیف کریں تو معاشرہ اور سسٹم بہت کلیر ہو جائے گا بلو لائٹ کا استعمال کریں جی بھڑ کے استعمال کریں اس سے کیا ہوتی ہے بچوں کے کمروں میں لگائیں بلو لائٹ بلو نیوی بلو لائٹ جیسے کہ آپ میڈیٹیشن سینٹر میں میں نے لگائی بھی تھی نا بیسی لائٹ لگائیں اس سے کیا ہوگا من جو ہے نا آپ کا ربار دست سول کے ساتھ جڑنے شروع ہو جائے گا اور اگر کوئی بیمار ہے تو وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا دھیرے دھیرے خاصی ہو رہی ہے کسی بکار رہا بلو لائٹ کے نیچے لٹا دو تو اگر سہت مند انسان لیتے گا تو اس کا تو برین چمکے گا نا آسمان کیا ہے بلو سمندر کیا ہے بلو حالانکہ وہ ہے نہیں ہے کالا آسمان لیکن کیونکہ ریفلیکٹ کرتا ہے تو بلو ہو جاتا ہے تو بلو کانچوسنس ہے چھیکیا تو اس کا یوٹلائز کیجئے اور ٹوپی کا صحیح استعمال کیجئے سار کو کور کرنا ہے تو اینرزی لیں نا اینرزی لیں لوگ آپ کو تھوڑے دار کے لیے ہسیں گے ان کو explain کریں کہ میں نے اس لیے لگایا ہے ان کو ہسنے دیں کہ اگر ان کا گیان جو ہے یہ نولیج چھوٹا سا ہے مننا سا ہے تو لیکن بھی آپ اپنا خیال رکھو اپنا take care کرو معاشرہ اسی طرح دیرے دیرے چینج ہوتا ہے اگر سب لوگ مل کر اس کو بڑھائیں گے آگے تو پھر آپ کو نولیج ملے گا آپ کو فائدہ ہوگا پرانے لوگوں کو جب بھی آپ دیکھیں گے تو وہاں بہت نولیج ہے بہت نولیج ہے تکنولیجی نہیں ہے نولیج ہے تکنولیجی تھی لیکن بہت ہی ہائیر لیبل کی تھی آپ کو ان کی بلڈنگیں دیکھیں چار چار پانچ ہزار سال ہوگئے ہیں مرتی نہیں سوچیں کسی سے بنا ہے کون تھے وہ لوگ تو thank you so much and I love you ma'am is sky color black yes sky color black ہے سچائی میں جو ہمارے اوپر torch light لگی بھی ہے ہم نے اپنے گھر میں دیا لگایا تو ہمارے گھر میں روشنی ہے جو دیا بوشتا ہے تو رات ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کا reflect پڑتا ہے زمین کے اوپر تو روشن ہو جاتی ہے جب زمین کا دیکھا نہیں زمین جب turn مارتی تو رات ہو جاتی ہے اور اس کے اندر گلمت کرتے ہوئے ستارے ہیں ستارے کون ہیں ستارے سب سورج ہیں تو سورج کو یہاں سے جگھانا ہے آپ کو اگیانتا سے گیان میں جانا ہے یعنی اندھیرے سے روشن میں جانا ہے کیسے تو بہت ضروری ہے پورا آسمان جو ہے میں کبھی بھی جب آسمان میں جو قدرت ہے اس کے لئے جو میں دعا مانگتی ہوں تو میں یہی دعا کرتی ہوں کہ یہ جو قدرت ہے اس کا دل کبھی نہ دکھے کیونکہ وہ جو جذبات ہیں وہ جو محبت ہے وہ جو clarity وہاں سے تو ہمارے اندر بھی تو فیڈ ہوا ہو نا ہم وہی سے تو لے رہے ہیں انرجی غصے کی بھی دکھ کی بھی فلانی کی بھی جو ہمارے جذبات ہیں وہ clear رہے ہیں سام سترے رہے ہیں کالی کملی والے کسی نے بہت پتہ نہیں کب کہا تھا ہزاروں سال پہلے کالی کملی والے سب کو knowledge ہے اس وقت بھی تھا اب بہت کم ہو گیا ہے اب چونکہ ہمیں تھوڑا تھوڑا بتھائی دیتا ہے اس کے ذریعے سیٹلائٹ کے ذریعے اس کے ذریعے اس کے ذریعے تو دھوڑا بہت جان لیتا لیکن اس وقت knowledge ایسا تھا کہ بچے کو سکول بھیجا جاتا تھا کہاں meditation center کے سکول بھیجا جاتا تھا جس کو آشرم کہا جاتا آشرم میں بھیجا جاتا تھا وہاں پہ گلو پھر بہت گہرائی میں سکھتے تھے اور بچہ ماں باپ کے پاس نہیں ہی رہتا تھا وہ انہی teachers کے پاس ہی رہتا تھا ان کو یہ الگ سے سکھایا جاتا تھا کہ تم ایک الگ personality تمہاری الگ responsibility but you have to respect parents تمہارے parents بیسے ہیں ایسے ہیں لیکن تم نے یہ سیکھنا تو وہ آسمان کے بارے میں سیکھ کر ہی آتا تھا گھر یوگ میں جاتے ہیں تو ان کو سب سے زیادہ دکھائی دیتا ہے بنیسپت بڑھوں کے اس لئے آشرومہ میں بچے پلتے تھے اور پھر اینڈ میں جاتے تھے دس سال بعد بارہ سال بعد تھوڑے سے بڑے ہو جاتے تھے جب ان کو پورا knowledge اتر جاتا تھا سب سمجھ آتے اس لئے معاشرہ different تھا بہت knowledge تھا اب تو English school کے پیچھے لگے کس کی کتابیں زیادہ اچھی ہیں کس کی انگلیش زیادہ اچھی ہے کمپٹیشن صرف اس بات کا ہے کہ میرا بچہ وہاں پڑھ لے اور میں زبیدہ کو بتا دوں کہ بھارا بیٹا ویکن ہاؤس نہیں پڑھتا میرا بھی پڑھتا ہے میں نے سیٹی میں چار بچے ڈالے ہوئے اور ویکن میں چھے ڈالے ہوئے کمپٹیشن آج یہ ہے ایڈکیشن کا میار وہ خواتین آپس میں کرتی ہیں کہ ہم ہمارے بچے کہاں پیڑھ ہیں یہ والا سلسلہ ہے لیکن علم آپ کیا دے رہے ہو آپ ان کی سول کو جگا رہے ہو کہ نہیں جگا رہے ہو کہ اس کی گردار کے بارے میں بتا رہے ہو کہ آپ اس کو observe کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہے جب وہ اٹھتا ہے بیٹھتا غصہ کرتا ہے کیا اس کو دیکھ رہے ہو کہ نہیں دیکھ رہے وہ کیسے غصہ کر چیز پر ڈھلک رہا ہے کس چیز پر زیادہ توجہ دے رہا ہے کس چیز کو کھیلا پسند کرتا ہے کیا یہ آپ نوٹ کرتے ہو یا آپ جھاڑ دیتے ہو بیٹا ابھی نہیں تنگ کرو چلو چلو جا کی ہوم برگ کرو چلو جا کی کرو چلو تمہارے ٹی وی کے ٹائم ہو گیا تو وہ کیا سیکھے گا آپ سے کیا لرن کرے گا نہیں آپ تو آپ ماں بنے ہیں تو ماں جو ہے وہ اس کائنات کی سپر گریٹ روح ہے سمجھے ماں کی رسپونسیبیلیٹی بہت بڑی ہے آپ نے دیکھا باگر بیلہ آگے اپنے بچے بکھا جاتا ہے لیکن ماں اس کو ساتھ گھر بدلتی بلی کو پتا ہے کہ میں نے اپنے بچہ کیسے بچانا ہے وہ ٹرین کرتی ہے کھلانا بھی پھلانا بھی سب سکھاتی ہے کہ تم ایسے شکار کر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کیسے ٹرین دے رہی تھی بچوں کو میں observe کرتی رہتی انسانوں کو نہیں جانوروں کو بھی کرتی ہوں کہ یہ لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں یہ لوگ کیسے کیا فیل کر رہے ہیں ان کا خدا کیا کہتا وہ کیسے بار کو دیتے بلکل نیچر میں رہتے بلکل نیچر میں رہتے اور بلکل ٹرث میں رہتے ہم لوگ ایک دوسرے سے جھوٹی بولے جاتے کہ ہم بہت اچھے ہیں کیا آپ یہ دیں ہم بہت اچھے کیا ہم واقعی بہت اچھے کیسے ثابت کریں تو ثابت اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ہم انیلائز کرتے رہیں اور اندر چھانٹ پٹک کریں اور پیچھے پوری زندگی کے پیچھے جائیں کہ بچپن میں کیا کرتا تھا کس کس جگہ میں نے کیا کیا تھا وہاں برا کیا تھا پھر اپنے آپ کو معاف کریں وہاں یہ میں نے غلط کیا ہاں میں پڑے کے ساتھ آپ کے فیصلوں میں گریٹ فیصلوں میں شامل ہو جائے گی تو ملتی ہوں پھر میں برایت کے بات میں نے کافی کوشش کی ہے کہ ہمارے بیکگراؤنڈ میں کیوں معاشرہ خراب ہوتا بچوں کا ریپ کرنے والوں کا قصور ہے ہی نہیں کیونکہ ان کو توجہ نہیں ملی دوسرے لوگ ہٹ ہو جاتے ہیں تکلیف میں آجاتے ہیں اے ماں پلیز اپنے بچوں کو بڑا کرنے سے پہلے ان کو چوبیس گھنٹے observe کرو آپ اپنی زندگی لگا دو ارترول بنانے کیلئے اپنے بچے کو ارترول دیکھو اور اس کو چھے سو سال بعد بھی اس کا نام اس دنیا بچے 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 ڈاز بچے م بچے 過去